سبھی کچھ جائن دوستوں آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے انڈیاز بھارت پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھی ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے ایک زبردست اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آئے جس میں آپ دیکھیں گے تو بہادر شکشت اور بے باک مسلم مہیلاؤں کو جہاں ایک طرف آپ دیکھیں گے لبنا زہدی جی کو جو ہے تو پاکستانی مول کی پر وہ یوکے میں رہتی ہیں اور ان کے سپیشل گیسٹوں کی ہم سب کی چہتی اور سپریم کورٹ کی دبنگ وکیل بھارت کی بیٹی نازیہ لائک خان جی تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا تو اسے انترک دیکھیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ نے اسے لیٹسٹ ایمپورٹنٹ اور دمدار ویڈیوز لات رہے ہیں اور لبنا زہدی جی کا جو چینل کا لنک ہے وہ میں دسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ اس کو بھی جا کے ضرور وزیٹ کریں اور سبسکرائب کریں تو چلیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند جائے بھارت کہ زاکر نائک جو ہے وہ سنت رسول کو نہیں مانتا ہے بالکل نہیں مانتا ہے اور وہ ایئر ہوسٹر کے ساتھ فوٹو کچھاتا ہے کیونکہ وہ میڈل ایج کی ہوتی ہے تو وہ ہستے ہستے فوٹو کچھاتا ہے وہ فضا خان کے ساتھ بیٹھتا ہے جو اینکر ہے پاکستان کی تو وہ آرام سے کنفرنٹیشن کرتا ہے ڈسکرشن کرتا ہے وہ مہیلہ اینکر کے ساتھ بیٹھ کر کے آرام سے پاکست کرتا ہے پاکستان کی لیکن جب بارہ سال گیارہ سال تیرہ سال آٹھ سال کی بچیاں یتیم بچیاں اس کے منج پر جاتی ہیں تو وہ مہرم اور نہ مہرم بولتا ہے تو جس اس کلیر نا کہ زاکر نائے کہ سپیڈو فائل لیکن مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہے لگنا مجھے ایک بات کی یہ خوشی ہے کہ اچھا ہوا کہ وہ پاکستان کے اب اس میں دو وجہ ہے پاکستان کے لوگ نا بڑے بڑے یہ ہو جاتے کہ آپ کیوں کہہ رہیں گے ایسا اور بھارت کے لوگ بھی جو ملہ مول بھی جو میں ناشنل یوز پر بیٹھتی ہوں تو وہ لوگ بھی بڑے آپ ایسا کہ بول رہے ہیں اس کی بھی دو وجہ ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ وہ پاکستان کے کیونکہ جو وہ گند اور اشلیلتا کا اور تھرکبازی کا ننگا ناچ جو وہ ابھی پاکستان میں کر رہا ہے ہم نے دو ڈیکڑ سمالا ہے بھارت میں ہم نے دو ڈیکڑ سمالا ہے اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بھارت میں زیادہ جو مجھورٹی ہے وہ ہندووں کی ہے اور جو ایلیٹ اور جو الکھران کے ماننے والے اور سنت رسول کے ماننے والے مسلمان ہیں وہ زاکر نائے کو فالو ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ اس کی اشلیلتا کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ وہ یہی اناپشنا بکے گا کہ 113 سال کا بردھا جو ہے وہ ایک بچی سے شادی کر سکتا ہے کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے اس کے رات میں بھی سپنا آتا ہوگا 8 سال کی بچی 11 سال کی بچی کا سپنا آتا ہوگا اس کا اوزار میں کرنٹ لگتا ہوگا سمجھ سوچ کر کے لیکن بھارت میں کیا ہوتا تھا کہ بھارت میں جو ایلیٹ کلاس جو دو کروڑ کی آبادی ہے مسلمانوں کی وہ جاتی نہیں لیکن 22 کروڑ وہ مسلمان ہیں جو بہتر برجین ہور سننا بہت پسند کرتے ہیں عورت کو پیر کے نیچے رکھو وہ بہت پسند کرتے ہیں عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین ہیں وہ پسند کرتے ہیں فورسم کرو کرو چارچار شادیاں کر لو اور فورسم کرو بیٹ پر وہ بہت پسند کرتے ہیں جو مسلمان مرد سننا تو وہ لوگ جاتے تھے اس کی باتیں سننے کے لئے اب جو پسند ہی کرتے ہیں یہ اشلیل باتیں تو وہ تو اس کو کاؤنٹر کریں گے نہیں لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ اسلامی دیش ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ 70-30 30% لوگوں کو بہت اچھے سا اسلام نہیں پتا ہے لیکن 70% لوگوں کو وہاں پر اسلام اچھے سا پتا ہے تو وہ اس کو کاؤنٹر کوئیشن کر رہا ہے اب وہ وہاں پر پکڑا جا رہا ہے اب یہاں پر وہ عربی بھاکشتا تھا تو ہم جیسے لوگ عربی سمجھ لیتے تھے لیکن بڑی مجھوارٹی جو ہندووں کی ہے وہ سوچتے تھے بھائی کیا ہی بولے ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے تو ہم کیا ہی بولے جانے تو جو بکرا سنلو لیکن وہاں کیا ہے کہ وہاں کے لوگ ترنت پکڑ لے رہے ہیں یہاں پر آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پر آپ دلت بول رہے ہیں یہاں پر آپ نے اسلام کی بدنامی کر دی ہے یہاں پر آپ نے اسلام کو خراب کر دیا ہے یہاں پر آپ نے القرآن کو ہی آپ نے نعوذب اللہ بہت خراب بول دیا ہے ایک تو وہ القرآن کو دیکھئے گا کہ اپنے گھٹنے کے نیچے ٹیبل پر رکھتا ہے ہمیشہ ایسے جھک کر کے اٹھاتا ہے القرآن اور ہمارے گھروں میں جتنے بھی مسلمان ہیں ایک اونچی جگہ پر القرآن رکھا جاتا ہے تو یہ کون سا مسلمان ہے بھائی جو آپ نے گھٹنے کے نیچے انعوذب اللہ رکھتا ہے القرآن کو اب اس کی ایک اور بجا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے بھارت میں لوگوں کو دور سے ایسا لگتا ہے آپ ابھی US میں ہیں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر freedom of speech بہت ہے even gulf میں میری بہت ساری فرینڈز ہیں middle east میں بہت ساری فرینڈز ہیں arab میں میری بہت ساری فرینڈز ہیں abu dhabi میں تو 3-3 year hostess جو میری فرینڈز ہیں اور اکثر میں اس سے کچھ کو شاپنگ بھی کرواتے رہتی ہوں تو وہ لوگ بھی ایسا سوچتے ہیں بھارت میں تو بہت freedom of speech ہے نہیں نہیں ہے کیونکہ میں بھارت میں پیدا ہوئی ہوں میں بھارت میں پڑھی ہوں پڑھی ہوئی ہوں میں نے بھارت کو بہت ایسے کر کے دیکھا ہے دور سے لگتا ہے بہت freedom of speech ہے نہیں اگر میں نے اپنے ex-handle پر لکھ دیا ہے کہ محمد عویس بلاتکاری ہے محمد خیبر بلاتکاری ہے محمد ناصر خان بلاتکاری ہے اور اس کو فازی کی سزا ملنی چاہیے ایلین مسک جو ہے وہ ترم سسپنڈ کر دیتے ہیں ٹویٹر اور ماس ریپورٹنگ ہوتی ہے اور کم سے کم پچاس آئی فائی آر ہوگا کہ آپ نے محمد عویس کا نام لکھا کیسے یہاں freedom of speech نہیں ہے اگر کوئی وکیل ہے تو خود کو وہ بچاتے رہے گا شیف کرتا رہے گا اور اگر کوئی وکیل نہیں ہے صرف نیتا ہے تو ایک وکیل کے ٹیم ساتھ میں لے کر چلنی پڑتی ہے کیونکہ آپ نے اگر سمویدھانک بات کہی ہے بھارت میں تو آپ کے اوپر درجونوں اے فائی آر ہوگا آپ نے اگر صحیح اسلام کے بارے میں بات کیا ہے بھارت میں تو آپ کے اوپر درجونوں اے فائی آر ہو جائے گا پر آپ جنہ اور بریٹش کے بنائے گئے شریعہ کے بارے میں بات کیجئے گا تو آپ کو گلے لگا لیا چاہے آو 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 آپ بہتر برجین اور کی تاریخ کیجئے کوئی کمپلین نہیں کوئی اے فائی آر نہیں آپ بھارت کا جھنڈا لہرہ آئے گے مسلمان آپ کے پیچھے مسلمان فلسطین کا جھنڈا لہرہ آئے گا ہم اس کے پیچھے نہیں جا سکتے ہیں ہم اس کے پر اے فائی آر نہیں کریں گے کیونکہ پلیس کرنے ہی نہیں دیتی اب میں اس کی ایک مثال ہی آپ کو دے دیتی ہوں پروف ہی دے دیتی ہوں میں آپ کو تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ نازیا جھوٹ بولے جا رہی ہے یہ پشم بانگال کا کی تصویر ہے بیسٹ بینگول کی یہ پلسطین کا جھنڈا ہے نا یس جی اب آپ بولیے اس کے پر کوئی اے فائی آر نہیں لیکن کیونکہ میں نے محمد خیبر کو بلات کیونکہ وہ بلاتکاری ہے اور میں نے اس کو محمد خیبر بلاتکاری بول دیا تو میرے اوپر بلاسفیمی کا کیس ہو گیا وہ بھی پچھے منگال میں خانی میں آپ سے وہی پوچھنا والی تھے بلاسفیمی کے بارے میں کہ میرے دو سوال ہیں یہ آخری کی سوالیں کی مجھے بتا کہ آپ بہت بزن ہیں تو بلاسفیمی کے الیگیشنز آپ کے اوپر لگے تھے تو آپ مجھے فیل ہوتا ہے کہ جب ہی بھی کچھ کرتا ہے مسلمان لوگوں کو یا کچھ سچائی بتاتا ہے کہ ایکشلی سکرپچر میں کیا لکھا ہے تو اس کے پر جھوٹا الزام لگا جاتا ہے بلاسفیمی تاکہ اس کا مو بند کر نکلئے راپٹر زاکر نائک نے بھی یہ حرکت کر رہی تھی سٹیج پہ جب لڑکی نے سوال پوچھا تھا تو انہوں نے جھوٹا الزام لگا دی کہ تم بلاسفیمی کر رہی ہو یہاں پر اور بیس ہزار لوگ ہیں یا جو بھی یہاں پر اور یعنی ایک طریقے سے وہ دھمکی دے رہے تھے اس لڑکی کو تو بلاسفیمی کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے اس کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ استعمال کرا جاتا ہے لوگوں کا مو بند کرنے کے لیے یہ پہلا سوال تھا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ آپ کٹر مسلمان ہیں تو جب آپ کے ساتھ کافی مسلمان لوگ ہیں جنہوں نے اچھا نہیں کرا ہے اور آپ اپسیٹ ہے کافی مسلمانوں کی حرکتوں پر لے کے پوری دنیا میں تو آپ ابھی تک آپ مسلمان کیوں ہیں آپ اپنے امید کیوں نہیں ہاری اسلام کو لے کے آپ کو ابھی تک کیوں لگتا ہے کہ اسلام سچا ہے پھر پہلے آپ کا آپ کے بلاسفیمی کا جواب دے رہتی ہوں definitely بلاسفیمی ورڈ ہی لوگوں کو دھرانے اور دھمکانے کے لیے ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک مدد پر کھل کر کے ڈسکرشن ہونا چاہیے کھل کر کے کنفرنٹیشن ہونا چاہیے کھل کر کے آلوچنا ہونی چاہیے اسے کیا ہوتا ہے کہ صحیح چیزیں کھل کر کے سامنے آتی ہیں میبھی آپ کو میرے بارے میں کچھ نہیں بہت اچھا بولا ہوگا میبھی آپ کو کچھ لوگوں نے بہت برا بولا ہوگا لیکن آج جب آپ اس سے بات کر رہی ہیں تو آپ میرے صحیح نیچر اور بیہیویر کو سمجھ پائیں ہوئے تو اسی طریقے سے میبھی اسلام کو کچھ لوگ بہت اچھا بولتے ہیں میبھی اسلام کو کچھ لوگ بہت برا بولتے ہیں لیکن جب ہم اس پر کھل کر کے بات کرتے ہیں تو ہمیں اچھی اور بری دونوں چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ واقعے میں اچھا ہے کہ واقعے میں برا ہے اب جیسے ایک چیز میں آپ کو بولتی ہوں ہمارے تیس پارے میں نماز کیسے پڑھنی چاہیے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے رکو میں جانا ہے تہلیمہ باندھنا ہے سجدے میں جانا ہے اتیاد کرنا ہے سلام پھیرنا ہے تو یہ چیزیں تو ہمارے القرآن میں لکھا ہوا ہے ہی نہیں اب اگر اس پر میں ڈسکرشن کرنا سٹارٹ کروں گی تو لوگ اس سے خواہ ہو جائیں گے لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے لوگ ابھی تو صرف فاسی کی سزا میری مانگ رہے ہیں پشم بنگال میں کہہ رہے ہیں اس کو فاسی دو اور اس کے بعد تو میرا گلہ ہی کاٹ دیں گے میری ماب لنچیں ہو گئی پشم بنگال میں علیپور کوٹ کے اندر کوٹ کے اندر اور میں سکت جان کہ میں بچ گئی لاکھوں لوگوں نے مجھے گہر لیا تھا کہ اس کو تو آج کانٹی دیں گے کوٹ بھی جلا دیں گے اس کو بھی جلا دیں گے یہ ساری چیزیں میں نے دیکھا ہوا ہے میں گاڑی میں بیٹھے ہوا میری گاڑی میں مچس لگا دیا گیا ہے میرے پر ایسا ریٹاک ہوا میں بچ گئی تو میرے ساتھ انسیڈنٹ ایک نہیں ہوئے انیک ہوئے لیکن لیکن جب وہ میٹر کوٹ میں جاتا ہے تو کوٹ کوٹ الٹا پولیس کو ڈاٹتا ہے کہ وہ تو ٹھیکی بول رہی ہے تم کیا باقت کر رہے ہو اس نے تو اسلام کی خلاب نہیں بولا ہے وہ تو اسلام کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اب میں کہتنی ہوں کہ ہمارے القرآن کے حساب سے مزار پرستی جو ہے وہ گناہ ہے آپ کرتے ہو مزار پرستی تو آپ آپ کے اوپر بلاسفیمی کا کیس ہم کو کرنا چاہیے آپ میرے اوپر کیوں کر رہے ہو میں تو قرآن کے حساب سے بات کر رہی ہوں فرقہ پرستی گناہ ہے تو جو فرقہ پرستی کر رہے ہیں ان کے اوپر بلاسفیمی کا کیس ہونے چاہیے ہمارے اوپر نہیں ہونے چاہیے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر konfrontation ہونا چاہیے اور کوئی آپ کے پیچھے کتنا بھی پڑ جائے لیکن آپ کو ہار نہیں ماننی چاہیے جیسے میں نہیں ماننی اور نہ میں ماننے والی ہوں جب تک میری سانس چل رہی ہے میں تب تک اپنا کام کرتے رہوں لیکن میں کٹر مسلمان اس لیے ہوں کیونکہ میں ایک مسلمان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی اور جس مذہب میں پیدا ہوئی ہوں اگر میں اس کی وفادار نہیں ہو پائی تو پھر میں کسی کی وفادار نہیں ہو پا میں ہنوان بھکت ہوں آپ کو بتا دوں میں جب بھی کسی بھی سٹیٹ میں کیونکہ میرا ہر وقت ٹراول رہتا ہے میں ابھی بھی ٹراول میں تو میں جب بھی کسی بھی سٹیٹ میں جاتی ہوں مہاں پر میں ہنوان مندر ضرور جاتی مجھے اندر سے فیلنگ آتی ہے کہ میرا اندر ہمت جو ہے وہ دو گنی بڑھ گئی میں بہت ڈل محسوس کرتی ہوں میں دلی میں سی پی میں پراچین ہنوان مندر میں وہاں جا کر کے میں تھوڑی در بیٹ جاتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے بہت طاقت بر ہو گئی لیکن کیونکہ میں مسلمان ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئی ہوں تو مجھے مسلمان ہی رہنا چاہیے لیکن کیونکہ ہمارا القرآن کہتا ہے لکم دین اکم علی دین آپ اپنے دھرم کی عزت کرو اور دوسروں کو اس کے دھرم کی عزت کرنے دو تو وہ کرو اگر گنگا جم تہزیب کہا گیا ہے بتاؤ بتانا پڑے گا کہ گنگا جم تہزیب کیسے ہوتی ہے اگر آپ ہندو کو سوئیان کھلانے کیلئے بلاتے ہو تو آپ بھی مندر جا کر پرشا کھاؤ اپ مزی مزی کی باتیں کریں کہ مجھ لگ مجھ سوڑا سا ٹائم چاہی ہوگا یہ سب ڈائجیس کرنے کیلئے سوچ کیلئے کہ آپ اچھے اچھے باتیں کریں so thank you so much for coming and inshallah you next time Malkath Namaskar باتیں 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 thank you thank you دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اپنے انتق دیکھا ہوگا اور لوبنا زیادی جی اور نازی لائی خان جی کا پورا ڈسکرشن آپ کو کافی پسند آئے ہوگا اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملاؤ گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ ضرور بتائیں اور ایک بار پھر